آپ کو image adjust کرنے ہوگے تو آپ کیا کروں گے for example دوستو یہ میڈیا ہے یہاں پر میں اس image کو لیتا ہوں اس کے ساتھ ہی دوستو یہاں پر پھر سے میں layer میں جاتا ہوں اور اس لڑکی کی image کو لیتا ہوں تو دوستو ان دو image کو مجھے adjust کرنا ہے تو یہ image کس طرح سے میں adjust کر سکتا ہوں یہ دیکھئے آپ ابھی یہ لڑکی ہے تو اسے ہم green skir سے دوستو اس لڑکی کو ہم اس green screen کا استعمال کر کے green screen دوستو پہلے ہم chroma key سے ان دونوں چیزوں کا دوستو شروع میں ہم chroma key کا استعمال کر کے پہلے اس green screen کو ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھے chroma key اس کا استعمال کیا میں نے یہ مجھے white color تھوڑا لگ رہا ہے تو میں یہاں پر اسے adjust کرتا ہوں دوستو یہ ہو گیا adjust اوکے ابھی یہ جو wings کا ہے image دوستو اسے select کیجئے wings کے image کو select کرنے کے بعد اسے پھر سے دوستو اسے ہم نے یہ chroma key دیا ہے اور chroma key سے اسے بھی adjust کیا ہے یہ دیکھئے تو دوستو یہ ہے wings ابھی دوستو آپ سمجھئے یہ wings اگر آپ نے گلتی سے اوپر کی طرف لائیا تو اس کا کچھ اپیوگ نہیں ہو سکتا آپ کے لئے تو اسی وقت میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو image کو adjust کرنا پڑتا ہے اور image کو adjust کرنے کے لئے دوستو آپ کے پاس options ہیں یہاں پر دوستو نیچے کی طرف جو آپ کے option ہے یہاں پر دوستو نیچے کی طرف ایک ہے main guide track ویڈیو دوسرا ہے wings کا اور تیسرا ہے اس چھوٹی سی لڑکی کا تو دوستو اگر آپ چاہے تو شروعاتی میں اس wings کے ویڈیو کو wings کے image کو لے کے پھر لڑکی کے لئے دوستو اگر آپ چاہے تو پہلے اس wings کے image کو لے کر پھر اس لڑکی کے image کو لے کر اسے adjust کر سکتے ہو اے سے لیکن آپ نے گلتی سے دوسری image کو لے لیا اور آپ چاہتے ہو کہ یہ wings کا image اب پیچھے کی طرف جانا چاہیے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو simply آپ کو یہاں پر اس کونے میں دکھایا گیا ہے تین dots اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے دوستو آپ کو جس image کو جہاں پر رکھنا ہے اسے select کیجئے اس wings کے image کو select کرتا ہوں کیونکہ یہ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے اسے میں نے select کیا اس setting کے 3 option میں جاتا ہوں دوستو میں ابھی آپ دیکھ سکتے یہاں پر آپ اس duplicate بھی بنا سکتے ہو لے کر یہاں پر اس 3 ڈاٹ میں جانا ہے یہاں پر دوستو آپ bring to front یعنی اس image کو آپ آگے کی طرف رکھ سکتے ہو bring اس کے نیچے ہے bring to forward یعنی اس image کو آپ پیچھے کی طرف بھیج سکتے ہو اس کے نیچے دوستو sent backward یعنی آپ اس پیچھے کی طرف رکھ سکتے ہو دوسرے image کے اس کے ساتھ دوستو sent to back یعنی اس image کو آپ سیدھے ایک دم پیچھے کی طرف رکھ سکتے ہو یعنی اس دوستو آپ یہاں سے sent to back کر سکتے ہو یعنی یہ main track کے بھی پیچھے چلا جائے دوستو central horizontal یعنی یہاں سے آپ image کو بیچ میں رکھ سکتے ہو یہ دیکھیں image center پر آگئی اس کے ساتھ central vertical یہ دیکھیں image vertical طریقے سے center میں آگئی ہے دوستو اس طرح آپ image کو adjust کر سکتے ہو ابھی ہم اس لڑکی کے دوستو ابھی اس wings میں دوستو ابھی اس wing کے لیے یہ option choice کرنا ہے sign to back یہ دیکھیں پیچھے کی طرف آگئی اور یہ لڑکی کے سامنے یہ کس طرح سے بہتر دکھائی دے رہا ہے image آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس image کو تھوڑا آگے کی طرف لیتے ہے پوری ویڈیو آپ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ابھی تھوڑا اس جھوم کرتے ہیں تو اچھی طرح سے دکھائی دے گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہوگا ہے بہتر ویڈیو یہ دیکھیں دوستو آپ چاہو تو اس میں music بھی add کر سکتے ہو یہ کس طرح بہتر image آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس طرح دوستو آپ image کو adjust کر سکتے ہو image کو adjust کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے duplicate بنا سکتے ہو image کی اس کے ساتھ دوستو آپ bring to front یعنی image کو آگے کی طرف لے سکتے ہو bring to forward یعنی image کو پیچھے کی طرف بھیج سکتے ہو send backward یعنی image کو دوسرے send backward یعنی image front والے image کے پیچھے رہے گی اس کے ساتھ دوستو send to backward یعنی image دوستو یہاں پر 3 image کا concept ہے اگر آپ کی ویڈیو میں 3 image ہے انہیں آپ کو adjust کرنا ہے دوستو یہاں پر duplicate بنا سکتے ہو دوسرا ہے bring to forward یعنی یہ image bring to forward یعنی جس image کو آپ سب سے آگے رہے گی دوستو bring to forward یعنی یہ image دوستو یہاں پر bring to front یعنی جس image کو آپ نے سب کیا ہے وہ آگے کی طرف رہے گی bring to forward یعنی دوستو یہ bring to forward یعنی دوستو جو layer میں layer میں سے آپ نے select کیے ہوئے options دوستو ان میں سے جو image ہے جسے آپ نے select کیا ہے وہ forward کی طرف آئے گی for example ہم نے اس wing کو select کیا تھا تو دوستو دیکھئے wings آگے کی طرف آگئی ہے ان دو option میں سے ایک wings ایک ہے چھوٹ لڑکی کا دوستو wings آگ کی طرف آگئی اگر آپ wings کو پیچھے کی طرف یعنی image کو اس کے آگے دوستو send to backward یعنی دو image میں سے ایک کو پیچھے کی طرف رکھ سکتے دیکھئے پھر سو wing پیچھے کی طرف گئی دوستو اس کے نیچے ہے send to backward یعنی جو تین image ہے یعنی main track پر image ہے اور دوسرے دو image ہے ان سے سیدھے پیچھے کی طرف ابھی دیکھئے اسے choice کرتا ہو تو wing سیدھا main track کے پیچھے نکل جائے دوستو اگر آپ کے سامنے تین image ہے تو ان میں پیچھے کی طرف یہ image جائے گا اس لئے send to back یہ option آپ کے پاس سے اور اگر آپ image کو center horizontal رکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے سامنے option ہے center یہ آپ کے سامنے option ہے center horizontal یہ دیکھئے center پر آگیا ہمارے wings جیسے ہم نے select کیا تھا ابھی ہم اس لڑکی کے image کو select کرتے ہے اور اسے بھی center horizontal رکھتے دوستو یہ دیکھ سکتے آپ اس image کو کس طرح بہترین طریقے سے دکھائی دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے کس طرح سے image دکھائی دے رہی ہے دوستو اسی طرح آپ کے سامنے last option ہے center vertical center vertical اسی طرح آپ آپ کی center vertical اس طرح آپ آپ کی سبھی image کو adjust کر سکتے ہو ابھی اس ویڈیو کو دیکھتے دوستو یہ دیکھیں یہ پر اگر آپ ایک music add کرتے ہو تو آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہو اسی طرح image کو آپ adjust کر سکتے ہو دوستو vertically horizontally front back back to front back to forward اس طرح آپ سبھی image کو adjust کر سکتے ہو